جب یسو مسیح کو سلیب دینے کے لیے کانٹو کا تاج پہنایا گیا تاج یوں ہی نہیں پہنا دیا گیا تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک نشان تھا جو پورا ہونا بہت ضروری تھا متیس سکائس باپ میں لکھا ہے اور کانٹو کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ عداب یہ کانٹو کا تاج لانت کو ظاہر کرتا ہے یہ وہ لانت ہے جو آدم اور ہوا کے پھل کھانے سے ہے جس کو خدا نے منع کیا تھا اداعش تین باپ اور اس کی اٹھنہ ایت میں لکھا ہے اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا اس زمین پر نہ درد تھا نہ گم تھا نہ بیماری تھی اور نہ موت تھی سکون ہی سکون تھا وہ اب لانتی ہو گئی تھی اور جس زمین پر پھل کھل اگنے تھے وہ اب اونٹ کٹارے بھی اگانے لگی مگر جب یسو مسیح کو ہمارے گناہ اور ہماری لانت کے لیے سلی پر چڑھایا گیا تو ہماری لانتوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا لیتیو تین باپ اور اس کی تیرہ ایت میں لکھا ہے سی جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑھائے کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے یسو نے ہماری تمام لانتوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم برکت حاصل کر سکیں اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹس میں عامل لکھنا نہ بولیں